بہت سے یعنی بدوان دور دور سے بلائے جس سمیہ وہ اپنے آسن پر لیٹ رہے تھے اور بدوان ان کے سشمہ بیٹھے تھے ان سے مہرشی دیانن ایک دو بات کہنے لگے لو سنو ہر رشیور جب جانے لاغے سب کو سمجھانے لاغے آریو سب سن لو دھر کے دھیانوں میں کوئی بھول نہ جانا ابھی ایمانوں میں رشیور جب جانے لاغے سب کو سمجھانے لاغے آریو سب سن لو دھر کے دھیانوں میں کوئی بھول نہ جانا ابھی ایمان میں بید کا پڑھنا اور پڑھانا سننا اور سنانا سب آریوں کا پرم دھرم ہے اسے نہ کبھی بھولانا برد بیبھا اور بال بیبھا کا چہیے پاپ ہٹانا اور برمچریے کا ناس نہیں ہو چہیے اسے رکھانا آریو سنیم کو ہی برد مانا ایشور کے نتگن گانا سمینا لگانا رشیور جب جانے لاغے سب کو سمجھانے لاغے آریو سب سن لو دھر کے دھیانوں میں کوئی بھول نہ جانا ابھی ایمان میں برمچاری شد گرہشتی بن کر بان پریشت میں آنا برمچاری شد گرہشتی بن کر بان پریشت میں آنا سچے سنیاسی بن کر کے سد اپدے سے سنانا ستی پر تھا میٹ جائی دیش سے بیدھوا بیبھا رچانا اور گو ماتا کی سیوہ کرنا آریے سماج بنانا آریو سنڈیا اور حوان رچانا بیدیا بلبود بھی بڑھانا سویس کمانا سب جانوں میں رہنا دش دھرم کلیان میں رشی بھر جب جانے لاغے سب کو سمجھانے لاغے آریو سب سن لو دھر کے دھیانوں میں کوئی بھول نہ جانا ابھی ایمان میں بدھی ناشک پدارتھوں کو کبھی نکھانا چاہیے بدھی ناشک پدارتھوں کو کبھی نکھانا چاہیے دین گریب اناتھوں کا نت دکھ مٹانا چاہیے پتتوں کو کر سد سدا چھاتی چپٹانا چاہیے لیکن پاکھنڈن کے ناچکر میں آنا چاہیے آریو دیوین کو بید پڑھانا اتم آسن بٹھلانا لے جانا دھارمک لے جانا دھارمک تم بیاکیاں میں جسے صد بدھی آوے سنتان میں رشیور جب جانے لاغے سب کو سمجھانے لاغے آریو سب سن لو دھار کے دھیان میں کوئی بھول نہ جانا ابھی ایمان میں آگے بتایا گن کرموں کے شباب سے تم چہیے برن بنانے گن کرموں کے شباب سے تم چہیے برن بنانے وید کے بیدہ نرپ بناو جو سب نیتی جانے آری اومک جھنڈے نیچے بیٹھو اب سب دیش دیوانے اور کرنوان تو بیس وم آریم کو سب ہی جگت پہچانے آریو جو چاہو دیش بچانا بیدوں کے پت پر آنا کہ دینی رشنے یہ بیان میں ارے نکلو باہر اب کیوں بیٹھے مکان میں رشوار جب جانے لاغے سب کو سمجھانے لاغے آریو سب سن لو دھر کے دھیان میں کوئی بھول نہ جانا ابھی مان میں ہو جاؤ سب کھڑے سامنے سے اب پیچھے جا کر ہو جاؤ سب کھڑے سامنے سے سب پیچھے جا کر کہتا ہوں جو بات سب ہی سن لے ناکان لگا کر اور میری مورت مت بنوانا کہتا ہوں سمجھا کر اور بھسمی ڈال کھیت میں دینا کسی کے استی بچا کر آریو جل میں مت اسے بہانا میرا یہ کہنے پگانا ہر چھتری بنوانا نا سمسان میں ہستھی گہری داوانا بی آبان میں رشیور جب جانے لاغے سب کو سمجھانے لاغے آریو سب سن لو دھر کے دھیان میں کوئی بھول نہ جانا ابھی مان میں سمت انیس سو چالیس تھی تھی اس دن دیوالی اوم جاپ کر کے رشیور نے پرانا یام چڑھالی پھر اوم جاپ کر کے رشیور نے پرانا یام چڑھالی پھر سواس کے ساتھ نکل گئے اوم کہہ بلسالی آتما نند آنند کند رشی کر گئے پنجڑا کھالی آریو دیکھے گردت دیوانا اس نے اس دن پہچانا کتنی تھی طاقت رشی کے پرانوں میں بن گیا آستک جو ناستک پھرسا بھی جانوں میں رشیور جب جانے لاغے سب کو سمجھانے لاغے آریو سب سن لو دھر کے دھیان میں کوئی بھول نہ جانا ابھی مان میں تو بتلاتے ہیں مہرشی دیانند نے جب اپنا سریر یعنی سریر کو چھوڑا تھا یعنی سریر کو تیاغا تھا اس سمیں گردت دیکھ رہا تھا تو گردت جو مہرشی دیانند سے کئی بار باتیں ہوئیں جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور وہ کہتا رہا ایک سوامی جی آپ مجھ کو یعنی چپ کر دیتے ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کیسور ہے لیکن مہرشی دیانند جس سمیں گئے تو گردت کو ایک دم گیاں ہوا اور گردت نے دیکھو پانچ نیم خورتہ پہ آگے اور پانچ نیم پیچھے دکھ کر کے گام کے یعنی گام کے ان میں گلیاروں میں جب گھومتا رہا لوگوں نے کہا گردت تو پاگل ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہاں مجھ کو پاگلپن ہو گیا ہے ساتھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ انگریزی دعاوں سے پریشان ہیں یا پھر روگوں سے پریشان ہو کر سنسار سے اٹھ جانا چاہتے ہیں اٹھ جانے سے پہلے ناری وید کیا کلپ پرائیے اور اپنی سبھی روگوں کا آئر وید میں صحیح سمادھان پائیے